اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کی طرف سے کافی زیادہ questions آ رہے تھے کہ رہان بھائی Sparks کی Edge series کے بارے میں بتائیں کہ Sparks کی Edge series کے کتنے فون پاکستان میں لانچ ہونے والے ہیں سو اس ویڈیو میں میں یہی بات کرنے والا ہوں کہ Sparks Edge series کے اندر کتنے فون آنے والے ہیں ویسے تو تین فون آنے والے ہیں Sparks Edge 20 ہوگا Sparks Edge 20 Pro ہوگا and Sparks Edge X ہوگا یہ تین فون ہوں گے جو کہ پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا جائیں گے کیونکہ یہ پاکستانی برینڈ ہے آپ نے آپ کو پاکستانی برینڈ کہتا ہے تو دیفنیلی سپارکس کی ایج سیریز جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ میں لانچ کی جائے گی لیکن اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سپارکس ایج 20 کے بارے میں اب آپ لوگ کی طرف سے صرف سپارکس ایج سیریز کے ریلیٹڈ کومنٹ نہیں آ رہے تھے بلکہ اور بھی کومنٹ آ رہے تھے یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے ریحان بھئی کافی دن ہو گئے آپ نے کوئی انبوکسنگ نہیں کی تو یار میں نے کوشش کی ہوئی ہے کہ ٹیکنو کا سپارک 20C مجھے مل جائے لیکن شاپ کی پر ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ فون میرے پاس نہیں آیا جیسی آئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو اس چینل کے اوپر انبوکسنگ مل جائے گی اور ریل میکا سی سکسٹی سیون بھی آنے والا ہے اس کی بھی انبوکسنگ آپ لوگ کو اسی چینل کے اوپر مل جائے گی سارا کچھ آپ لوگ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں سو میک شور آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور ہاں یار ویڈیو اچھا لگے لائک کر کے آپ لوگ موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کا ایک لائک مجھے کافی ذرا موٹیویٹ کرتا ہے شیئر بھی کیجئے گا ایک اچھا سو کومنٹ بھی کیجئے گا فرسٹین چینل پر مجھے دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کرو کیونکہ اس طرح کا انٹرسٹنگ کونٹنٹ آپ لوگ کو اسی چینل کے اوپر ملتا رہے گا فرسٹ و فار ریسنڈی سپارکس نے پاکستانی مارکٹ میں اپنے دو بجٹ سمارٹ فون لانچ کیے ہیں سپارکس نیو ایٹ پرو اور سپارکس نیو ایٹ پلس یہ دو ویڈن پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیے گئے ہیں جو کہ بجٹ کے اندر آتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو یہی کہوں گا بجٹ والا سپارکس سمارٹ فون مت پرچیز کرو کیونکہ اس کے اندر آپ لوگ کو کیمرہ اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اور اوپر سے یہ سمارٹ فون چلتے چلتے ہینگ بھی ہوتے ہیں اور چلنے میں بہت زیادہ سلو بھی ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سپارکس کے جو ایج 20 سریز آ رہی ہے اس کے اندر کتنی زیادہ ایمپرویمنٹ کی جائے گی جیسے ہی آئے گا انبوکسنگ آپ لوگ کو اس چینل کے اوپر مل جائے گی خیر سٹارٹ کرتے ہیں سپارکس ایج 20 کے ڈسپلے سے سمارٹ فون میں 6.67 انچیز کا ایک کرو ایمولیٹ ڈسپلے ملتا ہے فل ایش ڈی پلس کی ریزولوشن ہے 120 ہرٹس کا ریفرش ایٹ بھی مل جائے گا اور سینٹر پانچ ہول کے ساتھ 32 میگا پکسل کی سیلفی بھی پروائیڈ کی گئی ہے سو اوورال ڈسپلے کو دیکھا جائے تو نوٹ اوڈ سمارٹ فون کا ڈسپلے بہت زیادہ اچھا ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک کروڈ ڈسپلے بھی ملتا ہے بلکہ ایک فلیکشپ لیول والا ڈسپلے یہاں پر یوز کیا گیا ہے بٹ جب یہ سمارٹ فون میرے پاس آئے گا میں سمارٹ فون کی انبوکسنگ کروں گا دین آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ بھئی ڈسپلے کے کلرز وغیرہ کیسے نکل کر آتے ہیں ابھی آپ لوگ کو بتایا جائے گا ڈیزائن کو ڈسکس کروں تو نوٹ اوڈ سمارٹ فون کا ڈیزائن بھی کافی ذرا خوبصور نکل کر آتا ہے کہہ یہ جا رہا ہے کہ سمارٹ فون کی بیک پر گلاس ہونے والا ہے ساتھ سمارٹ فون کی بیک پر 108 میگا پکسل ٹرپر ائر کیمراز دیے جائیں گے جس میں مین سنسر 108 میگا پکسل کا ہوگا باقی دو سنسر جو ہیں وہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کتنے کتنے میگا پکسل کے ہونے والے ہیں اب دیکھو یار سپارکس کے بجٹ سمارٹ فون میں آرریڈی ٹیسٹ کر چکا ہوں جس میں سپارکس نیو 8 ہے اور سپارکس نیو 11 ہے دونوں ہی سمارٹ فون چلنے میں بہت زیادہ سلو ہے اور دونوں ہی سمارٹ فون کا کیمرہ انتہائی بیکار دیکھنے کو ملتا ہے بٹ اب تو سپارکس نے بڑا ہاتھ مارا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ بھئی سپارکس کی ایجی سریز کے کیمرے کتنے زیادہ اچھے نکل کر آتے ہیں پرفرمس میں کتنے زیادہ اچھے نکل کر آتے ہیں سلو تو نہیں چلتے فاس چلتے ہیں سارا کچھ جو ہے وہ انبوکسنگ ویڈیو کے اندر کور کریں گے انڈریڈ ورشن کی بات کرو تو یہ سمارٹ فون آؤٹ آف دی بوکس انڈریڈ 13 کے ساتھ آئے گا ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف دی بوکس انڈریڈ 14 مل جائے ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ اس سمارٹ فون کے اندر بھی آپ لوگوں کو سٹوک انڈریڈ دیکھنے کو ملے گا یا پھر سپاس کمپنی کا کوئی یو آئی ایڈ کیا جائے گا یہ جب آئے گا تب ہی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا پروسیسر کی بات کرو تو اس سمارٹ فون میں میریڈیک ہیلیو جی 99 ملتا ہے جو 6 نینو میٹر پر کام کرتا ہے لیکن پرفرمس کے لحاظ سے کافی ذرا اچھا چپ سٹ ہے 40 ایپیس پب جی میں مل جاتے ہیں جائرو ہارڈ ویر والا ہونے والا ہے اس سمارٹ فون میں یہ چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے میمری ویرنٹ کی بات کرو تو اس سمارٹ فون میں ایک ہی ویرنٹ آئے گا جس میں آپ کو 8 جی بی ریم اور 256 جی بی کی روم ملنے والی ہے اسی کے ساتھ ڈوال سن کا سلوٹ بھی ہو گیا اور ساتھ میں آپ کو ڈیری کیری ڈیس ڈی کارڈ کا سلوٹ ملے گا یا پھر نہیں اس چیز کے بارے میں بھی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے اچھی بات ہے کہ یہ سمارٹ فون آپ لوگوں کو یو ایف ایس والی سٹوریج کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا جس کی ریڈ اینڈ رائٹ سپیڈ جو ہے وہ کافی ذرا فاسٹ ہوتی ہے فنگرپینڈ سکینر کی بات کرو تو اس سمارٹ فون میں انڈسپلی فنگرپینڈ سکینر آتا ہے اور ساتھی فیس انلوک کو آپشن بھی مل جاتا ہے لاسٹ میں بات کرتے ہیں بیٹری کی تو یہ سمارٹ فون ٹائپ سی کے ساتھ آئے گا 5000 ایمیج کی بیٹری ہوگی جس کے ساتھ 33 وارٹ کی فاسٹ جنگ کا سپورٹ بھی مل جائے گا سو اوورال سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نوٹ آڑ یہ سمارٹ فون سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے کافی ذرا اچھا سمارٹ فون ہونے والا ہے لیکن پرائس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ اس سمارٹ فون کی پاکستانی مارکٹ میں پرائس کیا آتی ہے اس حساب سے جج کیا جائے گا کہ یہ سمارٹ فون آپ لوگ کے لئے ورثیٹ ہے یا پھر نہیں پرائس کی بات کرو تو بھئی پرائس ابھی کنفرم تو نہیں ہے لیکن میرے حساب سے یہ سمارٹ فون ففٹی تھاؤزن روپیس سے اوپر نہیں جانا چاہیے اگر یہ پچاس ہزار سے اوپر میں لانچ کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ آور پرائس کنسیڈر ہوگا آپ لوگ کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لانچ ڈیٹ کی بات کرو تو بھئی ابھی یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ جنوری کے لاس میں لانچ کیا جائے گا سمارٹ فون کو یا پھر فروری میں لانچ کیا جائے گا می بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی فروری یا پھر مارچ کے اندر اس سمارٹ فون کو پاکستانی مارکٹ میں لانچ کر دیا جائے کیا آپ لوگ اس سمارٹ فون کے لئے ایکسائٹڈ ہیں یا پھر نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ابھی ڈیٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسن کنفرم نہیں ہے کہ بھئی کس ڈیٹ کو یہ سمارٹ فون پاکستان میں لانچ کیا جائے گا اب صرف جو ہے نیوز ہی آ رہی ہے کہ جنوری کے لانچ میں ہو سکتا ہے اس سمارٹ فون کو لانچ کر دیا جائے فروری میں بھی لانچ کیا جا سکتا ہے نوٹ کنفرم سو امید کرتا ہوں گا اس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ دیتی ویڈیو کو لائک کرو ایک اچھا سا کومنٹ کرو سبسکرائب کرو میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو تب تکلے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ